اسلام علیکم کیسے ہیں میرے تمام بیارے پہنے بھائی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اور اپنی خاص دعاوں میں ہمیں بھی آت رکھیں اچھا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کل بھی مہمان آئے تھے اور آج بھی سپیشل گیسٹ ہیں جو بس آنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں مگر ہم جلدی سے چلتے ہیں کچھن میں اور ان کے لیے بناتے ہیں مزیدار سے امریکن چوپس ہوئے اور ساتھ میں بناوں گی شنڈی이가ی ہیں تو جی لے آیا ہے امران صاحب مزیدار سے سیلا رائز اور اس کی بنونی میں شنڈی بھائی چونکتے ہیں ان کے لیے میں یہ محاجہ پیریانی بھی تیلی ہے سیلا جو ہے نا بہن ہے 380 ڈھوڑا سیلا کے چھین بھائی بھیانی بنتی ہے یہ کوئی سپنسر نہیں ہے لیکن مطابع خوش بناتے ہیں ہمیں چلقہ بہت سوڑہ بہتی ہیں بس اس کو پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دو گھنٹے سے پانے میں ہی گھوڑے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے چامل لا دیئے کیونکہ ٹائنگ بہت جم رہ گیا ہے ایک بجیہ اور بس کو پھٹا پھٹ ریڈی کرنے ہیں تو پہر کے تھانے پہ ہم نے اپنے تیار سمیمانس کو ہی ہمائی کیا ہے اسلام علیکم کیایتی ہو اللہ پاک اچھا رکھے آتے گا اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم یہ فاطمہ بہت بہت شکریہ آپ چلیں چی کو ماشاءاللہ سے الحمدللہ آج کے ہمارے سپیشل ہی ہیں سکتے میری اپنی پیمیلی اور ہم سب کو ہوت ہی خواہ کرنے والے ہیں آپ لوگ تو سامیدی چکے ہوگے ہیں خوب حق حسنی مزاگ مستی بن سب کو اچھت کریں گے شکریہ اور فاطمہ کی پرمائش پہ اس کے لیے بنائی ہے میں نے سپیشل دیشت اور یہاں جی دیکھیں سے پتہ بھی ہے اور آپ کے ساتھ آپ اس کی کمپلیٹ ریسیپی بھی شائع کی ہے ضرور پرائے کیجئے گا اب ہم اپنے مانوگے سب کریں گے مزیدان کی گفشا اچھا جی تو سب سے پہلے جو ریسیپ ہم بنائیں گے وہ ہے امریکن چوپ سوئے جس کے لیے میں نے یہ دیکھیں چکن کا کیمہ اور اب اس کے اندرہ انگریٹین سے آئیں گے سب سے پہلے حسب زائے کا نمک اس کے بعد جائے گا ہاف ٹیبلی سپون وائٹ پیپر اور اب ہم اٹ کریں گے اس کے اندر تھائنس یہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ بھی ہاف ٹیبلی سپون ہی ہم اٹ کریں گے آپ لوگ ضرور یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بناتی ہے جو کھاتا ہے کھاتا رکھ جاتا ہے اب ہم اٹ کریں گے وان ٹیبلی سپون بھر کے کون فلور اور یہ کما گیا تھوڑا سا اور اٹ کریں گے اچھا کون فلور اس کے اندر اٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم چکن کی بولز بنائیں گے اور انہیں فرائی کریں گے تو بہت ہی زبردست بنیں گی اور کریسپی دیں اب اس کے اندر وان ٹیبلی سپون چھوٹا والا وائٹ کریں گے پیسی کالی مرز اور اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کرتے ہیں اور اس کی بولز بناتے ہیں جی تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی جلدی میں نے چکن کی بولز ریڈی کر لی ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے اور یہاں میں بناوں گی مزیدار سی سندھی بریانی تو چکن کا گوشت لیا ہے میں نے ایک کلو آج میں مددار سی دو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہاں میں بنا رہی ہوں ایک کلو کی بریانی چکن میں اور اس کے نیے یہ میں ٹیمارٹر ساتھ سے ہاتھ ادھر ٹیمارٹر لیا ہے اور ایک کلو چکن ساتھ میں بہت سارے انگریڈنس جس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے یہاں میں نے بریانی کا مسالہ بنا لیا ہے اس کے اندر میں نے پیسا دھنیا اور ٹو ٹیمارٹر بھر کے حلدی اور ٹو ٹیمارٹر لال مرچ اور ایک ادت بریانی کا مسالہ پیکٹ کوئی سبھی ہے جو آپ کو پسند ہوگا آپ ایٹ کر لیا ہے ساتھ میں اس کے میں نے مکس گرم مسالے جو سابوت ہیں تو یہاں پر دو سے تین ادھر ڈلی میں نے پیاس لیتی پیاس تھوڑی دارک براؤن ہوگی اور اب میں اس کے اندر پیاس مکس گرم مکس گرم اس میں میں ٹیمارٹر ایٹ کروں گی اور ساتھ میں چکن ایٹ کر دوں گی چکن کے ساتھ میں اس کے اندر آلو ہی اٹھ کر دوں گی اور ایک گلاس پانی ڈال کے اسے پکنے کے نیے رکھ دوں گی اب یہ مسالہ اٹھ کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی پکی نہیں ہو خوشپو بہت زبردست داری ہے یہ مسالہ اٹھ کر دیا آلو میں اس کے اندر چار ادھت لے کے ملچ سے دو کر کے اٹھ کر دوں گی یہاں پر میں نے بریانی پکنے کے نیے رکھ دی ہے مسالہ بھی ریڈی ہو رہا ہے تو جیسی بریانی پر تے لگاؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں نے چاول کو رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے کیسے بوائل ہو رہا ہے یہ دیکھیں بریانی کی کشپو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کلر کتنا حسین و خوبصورت آیا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں تو اب ہم اسے مکس کرتے ہیں جی تو الحمدلللہ سیلٹ پیک ہو چکا ہے اب ہم اسے رکھتے ہیں فریج میں اچھا جی تو یہاں پر بریانی کے نیے حدہ دھنیا پودینہ چھوڑا جا رہا ہے اور ساتھ میں شملے میٹ کٹ جل کے رکھتی ہیں اور یہاں پر میں امریکن چاپ سوئے کے نیے پیاس کو کٹ کر رہی ہوں اور میرا نظلے سے پرال ہو گیا بہت چلے اس پیاس میں بہت زیادہ ایسے اس طرح سلائز میں ہم کٹ کر لیں گے ساری پیاس کو یہ دیکھیں اب بناتے ہیں مزدار سا رائتہ اور رائتے میں سب سے پہلے ہم نے لی ہے تہی اس کے بعد نمک ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ ہے ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ہے تو ان چیزوں کو ہم کریں گے گلینڈر اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے مزدار سا رائتہ ریٹی ہے جی تو الحمدلللہ بریانی ریٹی ہو گئی ہے دمبر ہے ٹھیک ہے اور اب ہم بنائیں گے جو مین ہماری ڈیش ٹی جس کا نام ہے امریکن چوپ سوئے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چکن بولز کو فرائی کریں چلے کرتے ہیں بسم اللہ اپنا بھی رہی ہیں ایک ایک کر کے لیے ویسے تلنے کے کام اسے نا مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے بسم اللہ اللہ پاک بس عزت رکھنا ہے ہماری بے شک اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ بے نیاز ہے آپ لوگ یہ ریسپی جب فرائی کریں گے نا تو بس دعائیں لیں گے جی تو دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ سے کتنی اچھی اور پریسپی سی ہماری چکن بولز فرائی ہو چکی ہیں اب انہیں ہم نکالتے ہیں اور اب ہم بنائیں گے اس کا سوس اچھا جی تو سوس جو بنائیں گے اس کے نئے یہ ساری چیزیں ہم ایٹ کریں گے چلیں تو ون بائے ون کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے مساللہ ایٹ کریں گے آپ کوئی سے بھی مساللہ ایٹ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو اس لیپ کریں ٹھیک ہے تو میں اس میں ہاف ٹیبل سپون یہ مساللہ ایٹ کروں گی اس پیلیٹی کا بھلے کوئی سب ہی ہو اب ہم ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون ٹائمز کیونکہ اب ہم بنانے جا رہے ہیں سوس ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر جسے اردو میں دخنی مرچ بھی کہا جاتا ہے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اسپائرسی صاحب اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ لیجئے گا کیونکہ اکثر لوگ کم مرچیں کھانا بتن کرتے ہیں ایک پیالی یوز کروں گی چلی گاڑلی کی بسم اللہ رحمہ دی رہی واہ جی واہ آج تو مزہ ہی آ جانا ہے تو جی ایک پیالی چلی گاڑلی ایک پیالی ٹیمیٹو کیچپ یہ دیکھیں واہ جی واہ یہ سب مکس ہو کرنے ایک ساتھ جب کھیلیں گے ہوئے ہوئے ہو جائے گا بس اب ہم ایٹ کریں گے چلی سوس اور یہ میں یوز کروں گی ٹری ٹیبل سپون اچھا سا فلیور دینے کے نہیں یوز کروں گی بھر بی کیو سوس ویسے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہے تو کریں نہیں تو اسکیپ کریں ون ٹیبل سپون اب ہم ایٹ کریں گے وائسٹر سوس ٹھیک ہے اور اگر وائسٹر سوس ہو تو وہ بھی یوز کریں گے میرے پاس فیلحال نہیں ہے تو اس لئے میں نے اسے سکیپ کر دیا ہے تو ٹو ٹیبل سپون اویسٹر سوس ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے لاسٹ اس کے اندر جائے گا سویا سوس تو جی سویا سوس ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھیں ہاف ٹیبل سپون سے بکم نمک ٹو ٹیبل سپون شگر وان اور یہ ٹو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ماشاللہ ماشاللہ جو مین چیز ہے نا بس ایک یہ ہی ہے کہ اس کے جو ذائقہ ہے ان تمام چیزوں کا ان تمام انگریڈینس کا آپ لوگ کھاتے دے جائیں گے انشاءاللہ مزے کے بنیں گے امریکن چوپس ہوئے جی تو الحمدلہ ماشاللہ سے یہ دیکھیں سوس تو مارا ریڈی ہو چکا تھے اب ہم نے بہونے کے اندر 4 ٹیبل سپون اویل ایٹ کرنے کے باہد اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون لہسان اترہ کا پیسٹ ایٹ کر دیں اور اسے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے شیملا مرچ اور پیاس پیاس اور ان کو اچھے سے فرائی کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کریں گے فلیم تھوڑا سہائی کر لیں گے لہسان اترہ کی جو خوشبو ہے ماشاللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر چیز کی مثال بھی الگ ہے شیملا مرچ اور پیاس ہماری فرائی ہو گئے ہمیں سے زیادہ فرائی نہیں کرنا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تمام ٹکن بالز اور دیکھیں سب مل جھل کر کتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ دیکھیں اب میں اچھی طرح مکس کر دیں پانی اٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے پکائیں گے پانی اٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے پکائیں گے اب اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اور اسے پکنے دیں گے جی تو الحمدللہ میٹی چاہ میں آ چکی ہیں مسارہ یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بلکل ریڈ ہو چکا ہے بہت یمی سا اور جس پیڑی ٹکو بھی میں نے وائیڈ کر لیا یہ دیکھیں اور اب میں اس کو فرائی کر دیں گے جس میں میں نے یہاں پر دو بنچ اس کے فرائی کر کے رکھ دیا ہیں اور ٹیسٹا بھی فرائی کر دیں گے جو لاسٹ والا ہوگا وہ ہم دارڈ گولڈل کریں گے باقی ہمیں اسے مکس کر دیں گے لائٹ دارڈ اور پھر اس کا کھانے کا مزہ بہت ہی زبردست ہے بہت یونک سی ریچپی ہے آپ لوگ ضرور پرائی کیجئے گا مہمانوں کے آگے بس اب تسترکان بچھائیں گے کھانا سٹ کریں گے اور پھر آپ لوگ ان مہمانوں سے پوچھیں گے کہ انہیں کیسا لگا ہے اچھا ری اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سوس جو ہم نے ریڈی کیا ہے بسم اللہ خانے نہیں کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں یہ ہمارے چکن بولز پیس پہ جائیں گے ہمارے یہاں میں کھڑی ہوں اور میرے لئے امریکن چوب سے ہوں بن گئے سالوں پرانی خواہش پوری ہو گئی بچپن سے میں بولا ہوں جوان ہو گئی کتنی افسوس کی بات ہے ہاں بس اب پھر دوبارہ بنا کے کھلیں گے آپ صحیح ہے چلیں جی اب اندر لے کر سلتے ہیں ایک دیش یہ دی ہم دل اللہ کا شکر ہے ہم سب بیٹھ چکے ہیں بسم اللہ تر تر انجوائے کرتے ہیں امریکن چوب سے ایک ساتھ میں سمکی بیلیانی اور ارز دیکھتے ہیں سب سے پوچھتے ہیں کہ بھی کیسے بنے کیلکہ چلے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور آج ہماری چوب پیلی آپ ہماری چوب سے پوچھتے ہیں موسیقی 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 یہ ارم صاحبہ نکال ہے یہ امریکن چوب سوئے اچھے کی نہیں کال ہے اچھا ہاتھ چیز اچھے زیادہ ہی سوس ڈالیں کیوں ایتنی بی تیسٹ کرو بھائی بادما آپ بھی تیسٹ کرو بھائی یہ امریکن چوب سوئے چ دل کھال یہ ساگھ سے گھلت ہے یہ کھالا ساگھے یہ سام dream موسیقی ماشا اللہ چھے جی بھائی زبادہ ہماریکن چوک سوئے بن چکے ہیں اور یہاں موسیقی میں بھی کہوں گا کہ آپ سے آجائیں آپ لوگ بھی چھوٹے کوبتیں ہیں چھوٹے کوبتیں لیے ماشاءاللہ سے زبردست یہاں انجوائے ہو رہا ہے اور آپ سے ملتے ہیں کھانا کھانے کی بارت بہت اجازت ہو انہیں بہت اچھا کھانا سکتے ہیں بس اب چلتے ہیں انشاءاللہ ان کی بارتس امیتن چوب سوئے بریانی بہت ہی مزیدار کھا کے یہاں دے گا بہت مزیدار بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے برکت دے اور یہ یقین کر بہت مزید ہے ہمیں بھی بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوتی ہے اور بس الپاس نہیں ہے لیکن اللہ پاک کہیں گے دے الپاس لگا لے بس اللہ پاک آپ کو صرف تنروز دے آپ کے سایہا ہم پہ آپ کے بچوں پہ سب پہ سلامت لکھیں اور اسی طرح ہم لوگ خوشیاں منایں خوشیاں دیکھیں اور ملکل کر پھوک زیادہ بس کھانا زیادہ کھا لیاں نہ سلکی اتر کے لیے ہاں کھانا زیادہ کھا لیاں یہ ریشو سکر ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں اور بہت اچھا لگا اور رکھ جائے نا بہت خوشی ہوتی ہے تمہارے امدل آنے والے کریں انشاءاللہ ٹھیک 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 انشاءاللہ صحیح تو جیگہ آپ سب سے ہم لیتے ہیں اجازت بھی لیں گے کل کے اچھے سے بلوک پیپ نٹ کے گا خوش آر آپ کے اللہ حافیس اللہ حافیس خوش آران خوش آران شکریل